بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم جماعت صوم کی مطالعہ اسلام کہ باب نمبر سو اسوہ ازنا سب نمبر دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ دوم پڑھیں گے آج کے ہمارے مقاصد ہیں کہ آپ فہم و تفہیم کے قابل ہو جائیں گے جی تو اب مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس گار میں کئی کئی دن تک عبادت کرتے تھے؟ جی بہت خوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گارِ ہیرہ میں کئی کئی دن تک عبادت کرتے تھے؟ اب مجھے بتائیے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر نئے سیرے سے کیوں کی گئی؟ زبردست کیونکہ خانہ کعبہ کی امارت پرانی ہو چکی تھی سیلاب اور بارش نے بھی اسے نقصان پہنچایا تھا آئیے اب ہم کتاب پر دیگری سرگرمی کو حل کرتے ہیں صفحہ نمبر چھتیس پر موجود سرگرمی نمبر دو خالی جگہ دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کے ساتھ اس جگڑے کا فیصلہ کیا تو اب مجھے بتائیے کہ اس جملے میں وہ کون سا لفظ لگے گا جس کے ساتھ جملہ مکمل ہوگا بہت خوب حکمت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت کے ساتھ اس جگڑے کا فیصلہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیش تھی کہ اللہ کی بندگی کا صحیح راستہ مل جائے ہر قبیلے کے سردار کو کہا گیا کہ وہ ڈیش کو ایک اکونے سے پکڑے تو اب یہ جملہ کیسے مکمل ہوگا جی چادر کو ہر قبیلے کے سردار کو کہا گیا کہ وہ چادر کو ایک اکونے سے پکڑے پہلی وحی کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کیا تھی اب اس جملے کو مکمل کیجئے اب یہ کیسے ہوگا شاہ باش چالیس سال تھی پہلی وحی کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چالیس سال تھی ہماری آج کی سرگرمی خالی جگہ پرکریں مکمل ہوئی تو اب مجھے بتائیے کہ پہلی وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی بہت خوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال تھی جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کے سردار کو کس چیز کا ایک ایک کونہ پکڑنے کو کہا بہت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کا کونہ پکڑنے کو کہا اب آپ اپنی اسلامیات کی نوٹ بکس کھلیے آئیے ہم سوال نمبر چار لکھتے ہیں تو سوال نمبر چار ہے وہی سے کیا مراد ہے جی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو وہی کہتے ہیں ہمارا گھر کا کام ہے سوال نمبر چار نوٹ بکس پر لکھئے اور یاد کیجئے صفحہ نمبر چھتیس خالی جگہ کی سردار میں کی مشک کیجئے تو ہمارا آج کا کام مکمل ہوا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ